خواب دیکھتے سب ہیں لیکن خواب پورے ان کے ہوتے جو ان کے پیچھے زندگی سے بھی زیادہ تیز دوڑتے ہیں اس کا بھی خواب تھا ایتھلیٹ بننے کا خواب لیکن وہ اس معاشرے میں پیدا ہوئی تھی جہاں کھلاڑی بننا تو کیا تعلیم حاصل کرنا بھی مشکل تھا لیکن وہ مایوس نہیں ہوئی اسکول میں ہونے والے کمپیٹیشنز میں حصہ لینا شروع کیا اور جیتنا شروع کیا لیکن منزل ابھی دور تھی اسکول ختم ہوا تو کالج کی باری تھی لیکن رسم و رواج کی چار دیواری یہاں بھی خواب کے بیچ میں آ رہی لیکن آزاد روح کب تک قید رہ سکتی ہے کالج میں ایڈویشن ہوا اور ساتھ دیا والدین میں کالج میں اس نے مختلف ریہرسنگ ایمنٹس میں کمپیٹ کیا لیکن منزل ابھی بہت آگے تھی اور وسائل بہت کم نہ ٹریک نہ ڈراؤنڈ اور نہ ہی کوچ گھر کے مالی حالات بھی ایسے نہ تھے کہ یہ سہولیات حاصل کی جا سکتی ہے لیکن جب ارادے پختہ ہوں تو خدا بھی مدد کرتا ہے اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کالج ایمنٹس کے دوران آرمی کے ایک کوچ کی ان پر نظر پڑی بس پھر محنت رنگ لائی مختلف ڈپارٹمنٹس سے ہوتے ہوئے نیشنل ٹیم میں اقتالیا لیکن خواب ابھی پورا نہیں ہوا تھا دو ازار دس اتھاکہ ایشن گینز نسیم حمید کو پاکستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملتا ہے سو میٹر کا ٹریک خواب سامنے وہ دوڑتی ہے اپنے خواب کی طرف دوڑتی ہے وہ دوڑتی ہے اور اتنا تیز دوڑتی ہے کہ ٹارگیٹ پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ بن جاتی ہے پاسٹس وومن آف ایشیا نسیم حمید پرام پاکستان پھر کوئی اسے کوئن آف ٹریک کہتا ہے تو کوئی انعامات سے نوازتا ہے ملپھر کے ٹیلیویجنز نے اس ڈڑکی کی حمت کے قصیدے سنائے اور اخبارات نے تصاویر شائع کی بہت حمت سے کھیلتی اور ماشاء اللہ اتنے سال سے کھیلتی آ رہی ہے یہیں کبھی اس نے حمت نہیں آ رہی ہے تو یہ تھی کہانی کراچی کرنگی سے نسیم حمید کی جن پر پورے پاکستان کو فخر ہے بھائی علی بھنگر دیکھتے رہیے آج کی کہانی